السلام علیکم امت اللہ پیارے بھائی آپ کا سوال ہے اصحاب الفیل کے حوالے سے اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے ہاتھی والوں کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بتاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر قیف فعلا ربک بی اصحاب الفیل کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کس طرح کیا ہاتھی والوں سے مراد اب رہا ہے اب رہا یمن کا ایک عیسائی حکمران تھا ہاتھی والوں سے مراد اس اب رہا اور اس اب رہا کا لشکر ہے اب رہا جو یمن کا ایک عیسائی حکمران تھا اس نے ایک عظیم الشان ایک بہت بڑا گرجہ بنایا اور یہ چاہا کہ لوگو کعبے کی طرح یہاں بھی زیارت کرنے کے لیے آیا کہ رہے ہیں اب رہا کعبے سے حسد کرتے ہوئے ایک عظیم الشان گرجہ گھر بناتا ہے اور اس نے چاہا اس نے یہ ارادہ کیا کہ کعبے کی طرح اس کی بھی زیارت کرنے کے لیے لوگ دور دراز سے جوگ در جوگ آئیں لیکن اب رہا اپنے ارادے میں کعبیاب نہ ہو سکا بعض کفصیری روایات کے اندر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے جا کر اب رہا کے اس گرجے کے اندر موتر کر دیا پخانہ یا پشاب کر دیا اب رہا پہلے ہی برہم تھا مزید اس کام نے اس واقعے نے اور اس حرکت نے جلتی پہ تیل کا کام کیا برحال اب رہا جو یمن کا ایک عیسائی حکمران تھا یہ گرجہ بناتا ہے اور اس کی چاہت کے لوگ کعبے کی طرح یہاں بھی زیارت کے لیے آئیں لیکن یہ اب رہا اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا بہت بڑا گرجہ بنایا کافی عرصہ لگا بہت بڑا خرچ کیا بڑے جو ہیں وہ اس کے لیے بندوبست کیے لیکن ریزلٹ زیرو میں نکلا جب اس نے یہ دیکھا تو یہ اب رہا اپنے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر لے کر چلا اس کے اندر کئی ہاتھی بھی تھے اب رہا یمن سے چلتا ہے اور اس نامراد و مردود کا ارادہ تھا کہ میں مکہ مکرمہ پہنچ کر بیت اللہ کو گرا دوں گا مطلب شاید کہ وہ یہ ارادہ کیے ہوئے تھا کہ جب بیت اللہ زمین پر باقی نہیں رہے گا تو لوگوں کی توجہ میرے بنائے گئے گرجے کی طرف ہو جائے گی یا یہ کہ وہ بیت اللہ سے دشمنی کر بیٹھا اور یوں بیت اللہ کو وہ ڈہانے کے لیے گرانے اور تباہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ ایک بڑا لشکر رہ کر چلا اور اس لشکر کے اندر کئی ہاتھی بھی تھے یہ بیت اللہ کو گرانے اور ڈھانے کے ارادے سے مکہ کی طرف روانہ ہوتا ہے اور مکہ میں جب یہ مزدالفہ اور منا کے درمیان پہنچا تو پھر یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اب رہا اور اب رہا کے لشکر کو کچھ یوں تک جو ہے وہ برباد کیا اور تباہ کیا اللہ نے ان پر جونڈ کے جونڈ پرندے بھیج دئیے اب ان پرندوں نے کیا کیا یہ پرندے ان پر کھنگر پکی ہوئی مٹی کی پتھریاں پھینکتے تھے چھوٹی چھوٹی پتھریوں کی بارش برسا دی ان پرندوں نے اب جب یہ حشر ہوا تو نتیجہ یہ نکلا کہ اب رہا اور اس کا لشکر پوری طرح تباہ و برباد کر دیا گیا فجعلہم کاسفی معقول وہ ایسے تباہ اور ایسے برباد ہوئے ہاتھی بھی ہلاک اب رہا کے سپائی بھی ہلاک جیسے وہ کھایا ہوا بوس ہو تو اسے کھایا ہوئے بوس کی طرح کچل کے تباہ کر کے رکھ دیا گیا اب رہا کے ہاتھوں اور جسموں سے گوشت گرتا گیا اور اب رہا بھاگتے بھاگتے آخر وہ بھی ہلاک ہوا ناکام ہوا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے گھر بیت اللہ کو اب رہا کے اس لشکر سے محبوظ رکھا اب اب رہا سے لڑنے کے لیے مکہ کا ایک بندہ بھی باہر نہ آیا کیوں کہ اب رہا کے پاس بہت بڑا لشکر تھا وہ بڑا طاقتور تھا سپاہیوں کی بھرمار تھی اور لڑائی لڑنے کے لیے ساز و سامان بھی بہت زیادہ تھا تو مکہ والوں کا ایسے شخص کے لیے ایسے شخص سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں تھا انہوں نے کہا بیت اللہ جانے اور بیت اللہ کا رب جانے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی آپ خود ہی حفاظت کرے گا پھر اللہ نے اب رہا اور اس کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے جبرائیل کو نہیں بھیجا میکائیل کو نہیں بھیجا اسرافیل نہیں آئے جبرائیل نے چیخ نہیں ماری زمین نہیں اٹھائی گئی بلکہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھونڈ در جھونڈ ان کے اوپر ڈالے گئے اور ان کے اوپر کھنگر پکی ہوئی مٹی کی پتھریاں پھینکی گئی جس سے یہ اب رہا اور اس کا لشکر پوری طرح تباہ و برباد ہو گیا مطلب اتنا بڑا کافر اور اتنی بری جنگ جو آرمی اسے تباہ کرنے کے لیے اور اسے حلاق کرنے کے لیے اللہ نے پرندوں کے جھونڈ در جھونڈ بھیجے اور ان پرندوں کے پھینکے گئے ان کنکروں اور پتھریوں نے اب رہا اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا اور بیت اللہ اللہ رب العالمین نے اسے حفاظت کے اندر رکھا اور بیت اللہ محفوظ رہا